مقبوضہ کشمیر انہوں نے تحریک کشمیر برطانیہ کی برمنگم برانچ کے زیر اعتمام یوم حق خودرادیت کانفرنس میں کیا اندوستان کی یہ پوری کوشش ہے کہ کشمیری بھی یورپ سے دستبردار ہو جائیں پاکستان بھی دستبردار ہو جائیں حق خودرادیت کانفرنس میں تحریک کشمیر یورپ محمد غالب قمر عباس اور خاجہ محمد سلیمان سمیت دیگر رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں سات دہائیاں بیٹ چکی ہیں کشمیری آج بھی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں بگبوزہ ریاست جمعہ کشمیر کے عوام کا مسئلہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے چارٹر کے مطابق حل کیا جائے مقررین نے بھارت کو واضح پیغام دیا کہ کشمیری اپنے اس پیدائشی اور بنیادی حق حق کے خودرادیت سے دستبردار نہیں ہو سکتے اور آزادی کے حصول تک جد و جہود جاری رکھیں گے تقریب میں برطانوی ممبر پارلیمنٹ اور شیڈو منسٹر افضل خان، انڈیو گوین، جیمز ڈیلی کے یوم حق خودرادیت کونفرنس میں پیغامات پڑھ کر سنائے گئے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرے اور ان کو رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دے اس موقع پر تحریک کرشمیر برمنگم برانچ کی تنظیم سازی کی گئی جس میں چودری اکرام الحق کو سیکٹری جنرل مشتاق حسین کو نائب صدر اور بشارت علی کو سیکٹری اطلاعات مقرر کیا گیا ہے